اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاشے روزگار میں ہوں آپ کا ہوسٹر سلام شہزاد دوستو تلاشے روزگار میں ہم بات کرتے ہیں جوبز کے بارے میں بزنس ٹاکس کے بارے میں انٹرپینئرشپ کے بارے میں دوستو ابھی آج پاکستان نیوی کی جانب سے گورنمنٹ جوبز اناؤنس کی گئی ہیں جو کہ کمیشنڈ کی جوبز ہیں بسیکلی جو کمیشنڈ افیسرز کی جوبز ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کر کیا ہے کیا اس کی ریکوارمنٹس ہیں کیا پروسیجر ہے کیسے اپلائی کرنا ہے اور کیسے آپ کی سیلیکشن ہوگی تو آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نے بتا کہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹم دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں دوستو پاکستان نیوی ہم سب جانتے ہیں پاکستان فورسز جو میجر تین پاکستان فورسز ہیں پاکستان آرمی پاکستان ائر فورس اور پاکستان نیوی تو پاکستان نیوی ہم سب جانتے ہیں بیسکلی پاکستان کی جو پاکستان کی ساحلی سرحد ہے اس کی حفاظت کر رہی ہے اور پاکستان کے جو سمندر ہیں جو آرابین سی بھی کلاتا ہے اور جو تقریباً ون زیرو فور سکس ایک ہزار چیلیس کلومیٹر کی لمبی جو ہماری ساحلی پٹی ہے اس کی حفاظت کر رہی ہے یہ ہماری مرائن فورس بھی ہے ہمارے پاس اس میں جو ہیں آپ دوزیں شپس ہیں اور اسی طرح ہمارے پاس بہری بیڑے ہیں جو پانی میں پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں جو سیز لائن ہے پاکستان کی بسکلی تین ہوتی ہیں جو ایکسلوزیف ایکنومک زون تک ہوتی ہے تو پاکستان نیوی ان تمام جو ہے ایریا کو پروڈکٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان نیوی کے اندر جو ہے وہ لینڈ جو پاکستان نیوی کی اسی طرح جس طرح وہ جو سپاہی پاکستان نیوی کے پاکستان نیوی کا جو آفیسرز ہیں جو پاکستان کی جو کوشتر لائن کے وارٹر ایریا کو پروڈکٹ کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان نیوی کے اندر جو لینڈ پروڈکشن فورس بھی موجود ہے جو پاکسان نیوی کی ہے جو سہلی پٹی کے علاوہ خوشک علاقے ہیں وہاں پہ فٹک کر رہی ہے تو پاکسان نیوی میں شورٹ سروس کمیشن کا یہ بسیقلی ہے لونگ سروس کمیشن لونگ کمیشن لونگ کورس جی سے کہا جاتا ہے لونگ کورس شورٹ سروس کمیشن میں ڈیفرنس ہوتا ہے جو بسیقلی لونگ کورس ہم سب جانتے ہیں پاکسان آرمی جس کے ثورت ریکروٹمنٹ ہوتی ہے پاکسان نیفرس میں بھی ہوتی ہے وہ بسیقلی انٹرمیڈیٹ کے باہر ہوتا ہے سولہ سال سے لے کے چوبی سال تک اس کی ایج کریٹ ایڈیا ہوتا ہے لیکن جو شورٹ سروس کمیشن ہے اس کے بعد اگر آپ شورٹ سروس کمیشن میں ریکروٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ آرمی میں جاتے ہیں تو ریپٹ ایز ای کیپٹن جوائن کرتے ہیں ایز دی سیم ٹائم اگر آپ آرمی میں تھرو لونگ کورس جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ سیکنڈ لیفٹیننٹ پوائنٹ ہوتے ہیں تو یہ شورٹ سروس کمیشن آپ کی جو ہے اس کی کون کون سی نیوی کی برانچ کے اندر جوبز ہیں تمام ڈسکس کریں گے تو دوستو سب سے پہلے جو آپریشنز برانچ ہے مرائنز کی اس میں یہ پوسٹ ہے اسے ایس ایس جی بھی بولتے ہیں اور اس کے لیے میل سیٹیزنز ریکوائرڈ ہیں بسیکلی اپر ٹوانٹی سکس یئرز چھبیس سال تک اگر آپ کی ایج ہے یکم جنوی دو زیاری کس تک اور آپ کی ہائٹ اگر پانچ فٹ چار انچ ہے اور آپ نے سیمپل گریجویشن جو ہے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے سکسٹی پرشنٹ مارکس ریکوائرڈ ہیں اسی طرح آپ کی ایف ایس ای میں سکسٹی پرشنٹ مارکس ریکوائرڈ ہیں اور آپ نے ایف ایس ای یا ای لیولز کیا ہے اس میں فیزکس اور میت آپ نے پڑھا ہوئے تو آپ اس کے لیے الیجی بل ہیں تو اس کا جو رینک ہے وہ بسیکلی سب لیفٹیننٹ ہے اگر آپ ٹریننگ کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد مرائن انجنرنگ برانچ ہے اس میں میل سیٹیزن ریکوائرڈ ہیں ٹوئنٹی سیونیئرز اس کی ایج کریٹیریہ ہے جو کہ یکم جنوری دوزارکیس تک ہے پانچ فٹ چار انچ اگر آپ کی ہائٹ ہے اور آپ نے اگر بی ای مکینیکل انجنرنگ کیا ہوا ہے سکسٹی پرشنٹ مارکس کے ساتھ یا ٹو پنٹ فائی سے جی پی کسی بھی ایچی سی ریکوکنائز لدارے سے تو آپ اس کے لئے لیجیبل ہیں اس کے جو رینک آپ کو ملے گا وہ سب لیفٹیننٹ ملے گا ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد اسی طرح ویپن انجنرنگ برانچ میں جابز ہوئے ہیں وہ میل سیٹیزن ریکوائرڈ ہیں بسیکلی ایج اس کے لئے ٹوئنٹی سیونیئرز ہے یکم جنوری دوزارکیس تک ہائٹ فائی فور ریکوائرڈ ہے اور اگر آپ نے الیکٹریکل الیکٹرونکس انجنرنگ کر رکھی ہے اور سکسٹی پرشنٹ آپ کے اس میں مارکس ہیں یہ ٹو پائنٹ فائی سی جی پی ہے تو آپ اس کے لئے لیجیبل ہیں اسی طرح کنسٹرکشن برانچ میں پوسٹ ہیں میل سیٹیزن ریکوائرڈ ہیں ٹوئنٹی ایٹ یر اس میں ایج ریکوائرڈمنٹ ہے پانچ فور چار انچ ہائٹ ہے اگر آپ بھی کوالیفکیشن بی ای نیول آرکیٹیکچر میکینیکل سٹرکچر انجنرنگ کی یا آپ نے ٹو پائنٹ فائی سی جی پی کے ساتھ کسی بھی ایچ سی ریکوائرڈ انسٹیوٹ سے تو آپ اس کے لئے لیجیبل ہیں سیمپلی اس میں جو آپ رینک ملے گا وہ آپ کو سب لیٹینٹ کا ملے گا ٹریننگ کمپلیٹ پر اسی طرح سب سپیشل برانچ میں جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے جوب کی ریکوائرڈ ہے جوب ریکوائرڈ ہے میل سیٹیزن ریکوائرڈ ہیں تھرٹی ایرز ایج ریکوائرمنٹ ہے اس کی یکم جنوری دوزار کس تکر آپ کی ایج تیس سال ہے تو آپ اس کے لیجیبل ہیں ایرز ایرز ایج ریکوائرڈ پانچ فٹ چار انچ کے لیے ہے اور اگر آپ نے مینیوم possível ثری سی جی پی کے ساتھ یہ ڈگری کیو بھی ہے ایرو سپیس انجنیرنگ کیو بھی ہے آپ نے ابنینک انجنیرنگ کیو بھی ہے یا میکٹرونکس انجنیرنگ کیو بھی ہے یا بی ای لاییا ایرو سپیس بی ایری ایونکس ایونکس یا بی ای میکٹرونکس کی بھی ہے تو آپ اس کے لیےہ چشوائرڈ ہیں اسی طرح پانچ فوٹ جو ہے وہ فی میلز کے لیے مینیمم ریکوائیڈ ہے آپ نے کر ایم 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 ایس یا بی ایس آنرز کر رکھا ہے سیکالوجی میں اور آپ کے سی جی پی یہ ٹو پینٹ فائف یا آپ کے سکسٹی پرشن مارکس ہیں تو آپ اس کے لیے الیجی پل ہیں اسی طرح آگے بات کریں گے لا برانچ میں پوسٹ ہیں اگر آپ میل سیٹیزن ہیں اور آپ کی عمر چالی سال تک ہے اگر آپ کی ہائیڈ فائف پانچ فوٹ چار انچ ہے آپ نے اللم کیا ہوئی کنٹریکٹ کورپریٹ انٹرنشنل ان میری ٹائم بلاک کے اندر 50% مارکس ساتھ یہ ہے آپ کا 2 سی جی پی ہے کسی بھی اچھی سی گوگنائز ادارے سے تو آپ اس کے لیے لیجی پل ہیں یا آپ نے اللم بھی کیا ہوئی 50% مارکس ساتھ یہ 2 سی جی پی ہے آپ کا کسی بھی اچھی سی گوگنائز ایسٹی سے تو آپ اس کے لیے لیجی پل ہیں آئی ٹی برانچ میں سترا جوب ہیں میل سیٹیزن ریکوائیڈ ہیں 27 سال آپ کی ہے جو نہیں چاہیے یہ کم جنوری 2020 تک 5 فٹ 4 انچ minimum height required ہے اگر آپ کی qualification بی سی ایس بی ایس software engineering bachelor of information technology master in computer science master information technology bachelor of engineering in computer engineering اگری کوئی بھی آپ کی اس سے related degree ہے 16 year education میں اور 65% marks ہیں آپ کے یا آپ کا 3c gpf کسی بھی اچھی سی recognized university سے تو آپ اس کے لیے eligible ہیں اسی طرح دوستو supply branch میں جو jobs ہیں وہ male citizen required ہے 27 سال تک age requirement ہے آپ کی یکم جنوری 2020 تک آپ کی height جو minimum required ہے وہ 5 5 فٹ 4 انچ ہے اور اگر آپ کی qualification MBA یا BBA honors ہے ایم کوم ایم ایس اکرامکس 60% mark سے ساتھ یا 2.50 جی پی کے ساتھ تو آپ اس کے لیے eligible ہیں اس کے علاوہ special branch weapon engineering میں post ہیں male citizen required ہے 30 سال تک age requirement ہے یکم جنوری 2020 تک اگر آپ کی height 5 فٹ 4 انچ ہے اور آپ نے bachelor of engineering electrical electronics کیا ہے 3c gp کے ساتھ تو آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں لیکن اس میں 5 سال کا experience required ہے اسی طرح special branch marine engineering میں male citizen required ہے age limit جو maximum ہے وہ 30 years تک ہے اگر آپ کی یکم جنوری 2021 تک age 30 سال ہے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں height جو ہے وہ 5 فٹ 4 انچ تک ہے اور qualification اس میں mechanical engineering required ہے 3c gp کے ساتھ اور اس میں بھی 5 years کا experience required ہے تو دوست اس کے لیے medical branch میں doctors کیلئے jobs required ہے male female citizens don't apply کر سکتے ہیں اور یکم جنوری 2021 تک جو ہے ان کی 18 سال تک age ہونی چاہیے پانچ فٹ 4 inch male کا قد دونے چاہیے اور پانچ فٹ جو ہے وہ females کا آنا چاہیے qualification جو ہے یہ simply انہوں نے بتائی وہ ڈیفرنٹ ڈسپلنز ہیں اس میں جو specializations ہیں ان کے against ڈیفی بیس with fcps required ہے اور اسے در اس میں cardiology ہے اس میں community medicine ہے ENT ہے اس میں pathology ہے گانی ہے dermatology ہے یہ تمام specializations ہیں اگر اس میں ڈیفی بیس with fcps آپ کا ہے male female دونوں اس میں کر سکتے ہیں apply two years کی اس میں جو practice required experience required ہے اور age 40 years ہے اگر آپ کے پاس ڈیفی بیس کی ڈگری ہے with diet fcps آپ کی specialization اس میں ہے اور آپ کا دو سال کا experience ہے اور آپ کی ہے چالیس سال تک ہے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں یہ آپ اس میں simply apply کر سکتے ہیں اسی طرح medical branch میں جو gdmo's ہیں medical fissers جو ہیں gdmo's یا جو dental fissers ہم کے لیے post required ہیں اس میں simple male female دونوں apply کر سکتے ہیں تیس سال تک آپ کی age required ہے یکم جنوری دوزارکیس تک پانچ فٹ چار inch males کے لیے height ہے اور پانچ فٹ جو minimum ہے وہ females کے لیے qualification simply آپ نے کر ایم بی بیس جو ہے یا بی ڈی ایس کیا گا second division کے ساتھ کسی بھی پی ایم ڈی سی ریکوگنائز پاکسن medical dental concert ریکوگنائز انسٹیٹوٹ سے اور آپ بھی house job ایک سال ہی complete ہے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اس کی training کے بعد آپ کو sergeant lieutenant کا rank دیا جائے گا تو دوستہ اس کے لیے education branch میں seat jobs required ہیں male citizen required ہے اٹھائی سال تک age limit ہے height جو ہے پانچ فٹ چار inch ہے qualification minimum first degree ان آپ کی ہونی چاہیے یہ 2.5cgp ہونی چاہیے یہ math کی اس میں post msc یا آپ نے bs4 کیا ہوئے math میں اور آپ b8 ہیں تو آپ کو prefer کیا جائے گا اسی طرح انگلیش میں اگر آپ نے masters کیا یہ bs کیا ہوئے اور b8 ہے تو آپ اس میں apply کریں amendment sciences میں اگر آپ نے mba کیا ہوئے یا bba 4 year کیا تو آپ apply کر سکتے ہیں پاکستان studies میں اگر آپ نے msc یا bachelor's 4 year سے کیا ہوئے with b8 تو آپ apply کر سکتے ہیں اسی طرح msc stats آپ نے کر رکھی ہے تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ library sciences میں اگر آپ نے msc کیا ہوئے تو آپ اس کے لیے eligible ہیں second vision b grade is acceptable for english subject صرف english subject میں آپ کو second vision کی relaxation ہے اس میں جو ہے یہ اس کے علاوہ special branch pharmacist میں male citizen required آپ نے اگر آپ کی age 18 سال تک ہے یکم جنوری 2021 تک تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں 5 foot 4 inch اس میں hide required qualification اس میں simply آپ نے اگر pharmacy doctor pharmacy d pharmacy سے کہتے ہیں second vision کے ساتھ پڑا ہوئے تو آپ اس کے لیے eligible ہیں تو دوستو یہ تمام جو تھیں جو آپ سے بھی discuss کی گئی ہیں پاکستان نیوی کی different branches ہیں جس میں jobs basically جو announce کی گئی ہیں جس میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا ہے IT branch, law branch اور اسی طرح جو doctors کی post ہیں specialist FCPS کی علاوہ سے post ہیں اور اسی طرح doctors کی اور اسی طرح instructors کی جو تھے ہیں education branch میں تو پاکستان نیوی کی different branches ہیں جو اسے کر رہی ہیں engineering side کے علاوہ ہیں medical side کے علاوہ ہیں IT side کے علاوہ ہیں law side کے علاوہ ہیں تو یہ تمام ابھی تک جو آپ سے discuss کی گئی ہیں یہ وہ jobs تھیں جو کہ different branches میں offer کی گئی ہیں اور اس میں بہت ساری branches میں جو male female دونوں apply کر سکتے ہیں جس طرح کے جو MBBS یا FCPS تھا یا psychologist تھا تو اس میں male female دونوں apply کر سکتے ہیں لیکن جو engineering side پہ requirement تھی وہ صرف صرف male کی ہے اسی طرح اس میں age criteria different ہے age criteria 26 سال سے لے کے 40 سال تک ہے کچھ post کے لئے 26 سال ہے کچھ کے لئے 27 سال ہے کچھ کے لئے 28 سال ہے کچھ کے لئے جو ہے وہ 40 سال ہے تو ابھی اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے اس کی terms and conditions کون سی ہیں apply کرنے کی وہ تمام دیکھیں گے اس کا selection procedure کے سب سے پہل interest test دیا جائے گا وہ بتایا جائے گا SMS کے طرح آپ apply کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا interest test جو ہوگا اس میں basically دو طرح کی چیزیں آپ چیک کی جائیں گے ایک intelligence test ہوگا دوسرا آپ academic test ہوگا academic test ہوگا آپ کی field سے related اس میں question پچھ جائیں گے تو جو بھی candidates select ہوں گے مزید ان کا پھر medical ہوگا medical test کے بعد ان کا physical ہوگا اب جو physical ہوگا وہ دو طرح کے قسمز ہیں marines کے لئے جو physical ہے اس میں one point six kilometer آپ run کریں گے eight point three minute میں آپ کو دس push ups کرنے ہیں دو منٹ میں دس آپ کو set ups کرنے ہیں دو منٹ میں اسی طرح دو آپ کو chin ups کرنے ہیں دو منٹ میں لیکن جو SSG navy کے لئے جو ہے اس میں one kilometer آپ نے run کرنا eight point three منٹ میں بائس push ups آپ نے کرنے ہیں دو منٹ میں بائس set ups آپ نے کرنے ہیں دو منٹ میں چھے chin ups کرنے ہیں آپ نے دو منٹ میں اور بائس آپ نے square trust کرنے ہیں دو منٹ میں تو اگر آپ جو written pass کر لیتے ہیں اس کے بعد medical بھی qualify کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ physical بھی qualify کر لیتے ہیں پھر آپ کو ISSB کے form دیے جائیں گے اور ISSB کے لئے آپ کو بلائے جائے گا اگر آپ ISSB clear کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا medical examination ISSB ہوگا جو کسی بھی CMH یا نیول hospital میں ہوگا تو اس کے بعد اگر آپ ISSB select ہو جاتے ہیں آپ کا medical بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد final نیول headquarter سے آپ کا merit بنے گا اگر آپ merit پر لائے کر رہے ہیں تو آپ کو مجید call کی جائے گی تو ابھی اس میں register کرنے کا طریقہ simply website کے اوپر جا کے آپ 17 ماہی سے 31 ماہی تک apply کریں گے میں آپ کو website perform دی خالدوں کے سر apply کرنا ہے applications جو direct send ہو جائیں گی بینیفٹس میں بات کر لیتے ہیں job بینیفٹس کے ہیں سب سے پہلے free medical treatment آپ کو دیا جائے گا آپ کی family اور آپ کے parents کو اسی طرح family accommodation دی جائے گی یا آپ کو house rent allowance اور servant facility دی جائے گی after marriage اسی طرح جو opportunities ہیں وہ assignment boards کیوں بھی آپ avail کر سکیں گے 50% concession ہوگی آپ کو travel by air اور railway پہ اگر آپ پاکسن railway پہ پاکسن airline پہ travel کرتے ہیں تو 50% discount دیا جائے گا subsidized education آپ کو دی جائے گی بہریہ کالیج یونیسٹی جو کہ پاکسن نیوی کا ایک پارٹ ہے پروفیشن انسیٹیوٹس میں 40% of basic pay and extra for SSG and personal جو نیوی کے جو جو بسکلی water میں سرف کر رہے ہوتے ہیں جو سیز میں سرف کر رہے ہوتے ہیں ان کو 40% بسک pay دیا جاتا ہے تو پاکسن نیوی ریکروٹ سینٹر میں آپ کو وزیٹ کرنا ہے لازٹ ڈیٹ جو ہے اس کا uneligibility criteria آپ کو دیکھنا بڑا ضروری ہے آپ کس کس case میں اس کے لئے uneligible اگر آپ دو دفعہ ISSB GHQ and air headquarter سے reject ہو چکے ہیں تو آپ اس کے liege نہیں ہیں آپ آپ twice after post پوسٹ گریجویشن کے بعد یا ایک پوسٹ گریجویشن سے پہلے ریجیکٹ ہو چکے ہیں ایک پوسٹ گریجویشن کے بعد یا دو پوسٹ گریجویشن کے بعد آپ ISSB GHQ naval headquarter air headquarter کہیں سے بھی ریجیکٹ ہو چکے ہیں تو آپ اس کے liege liege بل نہیں ہے اور third chance of ISSB operation بھی آپ اس کے لیجیبل نہیں ہے اس کے لیجیبل بلکل نہیں ہے اگر آپ unfit declare ہو گئے کسی کسی بھی arm forces ادارے سے کسی بھی arm force college سے تب بھی آپ اس کے لیجیبل نہیں ہے یا اگر آپ نے کسی بھی foreign national سے شادی کر رکھی ہے جو آپ پاکستان national نہیں تب بھی اس کے لیجیبل نہیں ہے اس طرح اگر آپ کسی بھی قسم کی جو information اگر اس میں گلت دیتے ہیں تو آپ اس کے لیجیبل کریٹ دیا جائے گا تو یہ تمام information تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے تو یہ نیچے آپ کے سامنے تمام پاکستان نیوی کے جو ریکرورٹمنٹ سیلیکشن سینٹر ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں اپٹاباد ڈیرہ غازی پاکستان نیوی کے سیلیکشن سینٹر ہیں اپلائی کرنے کا سیمپل طریقہ کر کے آپ جو پاکستان نیوی ٹائپ کریں گوگل پہ سامنے جو پاکستان نیوی کے ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یا سامنے جس ٹرشن فارم آرہا آرہا اس پہ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح ایک سیلیکشن فارم ہو جائے گا اس سیلیکشن فارم میں اپنی برانچ سیلیکٹ کریں گے کہ آپ کس برانچ کی پلائی کر رہے میں نے تمام برانچ کلائد لائد ڈسکس کیا لائد برانچ آئی ٹی برانچ جس برانچ پلائی کرنا اکیڈمی کوالیفیشن اینٹر کریں گے میٹرکی کہاں سے کی ہے کتنے مارک سے ٹوٹل مارک اپنے مارک انٹر میڈی گیجویشن اسی طرح اپنا فول نیم اینٹر کریں گے اپنا cnac نمبر ایٹ کریں فادر ایٹ کریں گے جنڈر سلیکٹ کریں گے اپنی ایڈ فورا ایک SMS مصہول ہو جائے گا پاکستان نیوی کے ڈیٹا بیس کی جانت سے اور جب آپ کو ٹیسٹ کے لئے کال کی جائے گی تو اسی نمبر پہ جب آپ نمبر ایڈ کریں گے تو اس پہ آپ کو SMS کر دیا جائے گا آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کارلی اس میں پورٹیبل نمبر بالکل ایڈ نہ کریں جس نیٹورک پہ آپ کو فور ایسیم پر اگر آپ کو یو فون نمبر ہے اور وہ یو فون پہ نیٹورک پہ ہی چل رہا ہے وہ انٹر کریں پورٹیبل نمبر وہ ہوتے ہیں آپ کا نمبر جائز کا ہوتا ہے لیکن نیٹورک اس پہ یو فون کا چل رہا ہوتا ہے تو اس پہ آپ اس صورت میں آپ کو SMS مصہول نہیں ہوگا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو میں تمام پوسٹ میکسیمم فریش گریجویٹس کے لیے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان تمام دوستوں کے ساتھ جو بے روزگار رہے ہیں اور جو 16 ایڈیوکیشن جن کے پاس ہے یا جو گریجویٹس ہیں تاکہ وہ لوگ اس میں اپلائی کریں ان کا فائدہ ہو سکے تو دوستوں میتہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ بوکس میں اگر آپ پہ کسی بھی قسم کا سوال ہے تو ضرور سوال کیجئے نئے آنے ویڈیو تک کے لیے آپ سے خدا حافظ